آپ نے مہا مہیم راجعپال کے عویباشن کے اوپر مجھے بولنے کا افسر دیا اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت آبھار اور دہنے واد پرکٹ کرتا ہوں اور میں اپنے آپ کو شری نیلکنٹ تیواری جی دوارہ اس پرستاو پر اور شری نیرج بورا جی دوارہ اس کے سمبرتھن میں دیئے گئے وقتاوی سے اپنے آپ کو سمبرد کر اپنی بات کو آگے جاری رکھتا ہوں ہم سب نے کیونکہ مہامہیم راجعپال کا جو عویباشن تھا وہ ایک تصویت پر ست کرتا ہے کہ کس طرح سے ہماری سرکار نے اس پردیش کے کلیان کے لئے کام کیا ہے اور پردیش کی جنتہ کی سیوہ کے لئے ہم نے کیا 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 ہے ہم سب نے ایک لوگ کلیانکاری سرکار کا جو پرکلپنا ہوتی ہے اس کے بارے میں سنا تھا اور ہم نے رام راجع کی پرکلپنا کے بارے میں بھی سنا تھا لیکن اتر پردیش میں جو سرکاریں اس سے پہلے ہوئیں جو اس سے پہلے سرکاریں آئیں انہوں نے اس پرکلپنا کے آسپاس بھی پہنچنے کا کام نہیں کیا اور سچ پوچھیں تو اس پرکلپنا کو دھست کرنے کا کام کیا وشنو دھرم سوطر میں ایک شلوک ہے پرجا سکھے سکھم راگیم پرجانام چہتے ہتم ناپن پرطم ہتم راگیر پرجانام تو پریم ہتم یعنی کی پرجا کے ہتھ میں ہی راجع کا ہتھ ہوتا ہے اور راجع کے ہتھ میں پرجا کا ہتھ ہوتا ہے اور راجع ایک پتروت اپنی سرکار کی سیوہ کرتا ہے اور پرجا بھی راجع کو پتروت مانتے ہوئے سارے ادھیکار اس کو سوپ دیتی ہے میں اس لوگ اس لئے پڑھا کیونکہ اس پردیش میں پرجا کے ساتھ بہت انیائے ہوا ہماری سرکار سے پہلے اس پردیش میں جو انیائے ہوا جو پکشپات پونڈ ویوہار ہوا جنتہ کے ساتھ وہ کسی سے چھپا نہیں ہے اس پردیش میں صرف پانچ جلے ہوا کرتے تھے بجلی ملے گی تو ان پانچ جلوں کو ملے گی سرکاری نوکری ملے گی تو ان پانچ جلوں کو ملے گی اور جو بھی سوبدائیں ملیں گی صیفہی میں ایمز بنے گا اور تو اور سرکار کے پیسے پر لاکر کے جو ملت کے کارکرم ہوں گے وہ بھی صیفہی میں اور ان پانچ جلوں میں ہوں گے یہ جو درباگے پونڈ جو درباگے پونڈ جو درباگے پونڈ ویوہار اور پکشپات پونڈ کام اس پردیش کی جنتہ کے ساتھ ہوا اور ایک پرشلن میں تھا میں اور میرا بھائی حجام خلیفان آئی اور پورے پردیش کی ساری دولت ہم سب کے گھر میں آئی دوہزار چودے سے دوہزار سترے کا جو کالکھنڈ ہے وہ اس پردیش میں بلیک پیریڈ کے نام سے جانا جانا چاہیے آج ہم ڈبل انجن کی سرکار کی بات کرتے ہیں لیکن وہ سمیں ایسا تھا کہ پورا دیش تو مانی موڈی جی کی یوجناؤں کا لاب اٹھا رہا تھا لیکن ہمارے پردیش میں ان یوجناؤں کو دھست کیا جا رہا تھا وہ لاب جو اس پردیش کی جنتہ کے پاس آنا چاہیے تھا دازلت تکارنوں سے اس پردیش کو اسلاف سے بنچت کیا گیا اسی لیے آج یہ پچاس ورش کے بعد ایسا افسر آیا کہ اس پردیش میں کوئی مکہ منتری کو جنتہ نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے اسی لیے یہ سبق ان وپکش کی پارٹیوں کو سیکھنا چاہیے کہ آپ کو جنتہ جو پانچ ورش کے لیے جنادیش دیتی ہے آپ کو پتروت جو سممان دیتی ہے اگر آپ پتروت اس جنتہ کی سیوہ نہیں کریں گے تو وہ جنتہ آپ کو نکانڈے کا ادھکار بھی رکھتی ہے مہدے آج جو ہماری سرکار ہے وہ سرکشہ سشاسن اور وکاس کی راجنیتی کرتی ہے ہم لوگ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس سب کا پریاس اس نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں آج ہمارے پردیش میں اپراد کے پتی جیرو ٹولننس کی پولیسی ہے ابھی جو اپراد کے آگرے دیئے گئے ہیں ہمارے ماننے مہین راجیپال جی کے عواشن میں وہ بھی پوری پچھر پرسپ نہیں کرتے کیونکہ ان اپرادوں میں وہ اپراد شامل نہیں تھے جب ان کے کارے کال میں ایک لالا کے سامنے سامان خریدا جاتا تھا اور اس کو بندوق دکھا کر کے کٹا دکھا کرے کھا جاتا تھا کہ تو پیسے ملے گا کیا جب اس سمیں ایک بیٹی ودیالے جا رہی ہوتی تھی اس کو چھیڑتے تھے لوگ اور وہ سکول جانا بند کر دیتی تھی وہ اپراد کہیں ایف آئی آر میں دج نہیں ہے اس پردیش میں ایک نیا انڈیکس لاغو ہونا چاہیے وہ ہے ہیپینیس کا انڈیکس آج اس پردیش کا ایک ایک دکتی خوشی کا انگوہ کرتا ہے جس کا کوئی ریکارڈ اور جس کا کوئی ہم کمپریزن نہیں کر سکتے آدھنی ارشتہ تا مہود ہے آج جو ہمارے پردیش میں وکاس کی نئی دھارہ بہی ہے اس کا کارن کیا ہے کہ اب فوکس گروت ہو رہی ہے آج ہمارے کمپری جی پانچ جلوں تک وکاس کو سیمت نہیں رکھ رہے ہیں آج وہ ون ڈسٹرک ون پرڈکٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ پورے پردیش کے ہر جلے کے اندر جو چھمیتا چھمتا ہے اس کے اندر جو اس کا پوٹینشل ہے ہم اس کا کیسے اپیوک کریں آج ون ڈسٹرک ون میڈیکل کالیج کی بات ہوتی ہے یعنی کہ کچھ جلوں میں میڈیکل کالیج نہ بنے ہر جلے میں میڈیکل کالیج بننا چاہیے میں بلینشل جنپس سے آتا ہوں ان سی آر کے پاس ہے لیکن اگر کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو ہم کو دلی اور نویڈا کے لیے ریفر کرنا پڑتا تھا آج بلینشل میں ہمارے سب دے نیتا باہو جی کلیان شنگ جی کے نام سے میڈیکل کالیج بنایا جا رہا ہے آج اتر پردیش میں ایک منڈل ایک یونیورسٹی یعنی کہ ایک منڈل ایک منڈل ایک یونیورسٹی آج پورے پردیش کے کونے کونے میں وکاس کی ادھارہ کو بہار جا رہا ہے آج ہمارے مکہ منتری جی نے جو اس پردیش میں کام کیا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہم اگر محنت کریں تو پورے پردیش کا وکاس ہو سکتا ہے آج میں کہوں گا اپنے مکہ منتری جی کے لیے انہوں نے صفد کر دیا ہے کہ ادھے میں نہیں سجھانتی کاریانی نے منو رہا تھا ہی پردیش کا وکاس ہوگا آج مکہ منتری جی کے وشیس پریاس کے کارن یو پی دیش کے گروت انجن کے روپ میں ڈیولپ ہو رہا ہے آج پورے پردیش کی جی ڈی پی کا سولے پردیشت اتر پردیش سے آتا ہے ادھے ساتھا مہدے جو پانچ ٹلین ڈالر ایکونومی کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سے ایک ٹلین ڈالر ہم اپنے اتر پردیش سے کنٹریبیٹ کرنا چھاتے ہیں اسی لئے سمبہ ہو پایا ہے کہ آج مکہ منتری جی نے اور ہماری سرکار نے اتھاک محنت کر کے اس اتر پردیش کو انویسٹر فرینڈلی بنایا ہے آج ہماری پچیس پالیسیز کو ٹرانسفرم کیا گیا ہے ان کو ایگو فرینڈلی بنایا گیا ہے ان کو یوزر فرینڈلی بنایا گیا ہے ان کو انویسٹر فرینڈلی بنایا گیا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ان کو یوپی فرینڈلی بنایا گیا ہے ابھی جو گلوبل انویسٹر سمیٹ ہوا ہم جب سرکار میں آئے تھے تو دو ہزار اٹھارے میں جب انویسٹر سمیٹ ہوا تو چار لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ کے ایموئیو سائن ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے اس سال ہمارا بجٹ بھی چار لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ کا تھا تو ہم لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ کتنا جتنا بجٹ اتنا انویسٹر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس بار ہمارا بجٹ چھ لاکھ نبیہ ہزار کروڑ کا آج مانی ویٹمانتری جی نے پرسکت کیا ہے اس کے پانچ گنے ساڑھے تیتائیس لاکھ کروڑ کے انویسٹمنٹ آنے کا مطلب ہے کہ پردیش ہی نہیں دیش ہی نہیں ویدیشوں کے لوگ بھی اتر پردیش میں آنے کو لالائے تھے یہ جو آج ستھی ہمارے پردیش میں پیدا ہوئی ہے وہ ہماری سرکار کی نیتیوں کا پرنام ہے مہمائی باج پال نے دنے بات سنجے جی دو منٹ اور لوں گا سمیں پر اب سبھی لوگ سمیں دیفرنس کوریڈور چھے نوٹس ہے ارشتاتہ مہودے پورے اتر پردیش میں چھے نوٹس میں سمیں ایک سنگل پیس آف لینڈ آویلیبل نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی لینڈ کسی بھی ایسے گھٹی کو نہیں دی گئی جو دیفرنس کے چھے تر میں کام نہ کرتا ہو یہ اس بات کا پرشائق ہے کیا جو تردیش پرکتی کی وکاس پر آگے بڑھ رہا ہے میں اپنے مانی مکہ منتری جی کو اس بات کے لئے دھنیوار دیتا ہوں سمیں کیونکہ آپ نے بہت ہمیں کم دیا ہے میں اپنے چھے تر کی بھی دو تین وشوں کو کیونکہ رکھنا چاہوں گا آج آپ نے افسر دیا ہے تو مہودے میرے چھے تر میں چھینی مل ہے جو لگ بھر پیتالیس ورش پرانا ہے اور اس باہر کی کوپرٹیو شکر مل میں وہ پہلے نمبر پر کام کر رہا ہے اتنا پرانا چھینی مل جس میں ریکاوری اور سارے ریکارڈ ٹوڑے ہیں تو میرا آپ کے مادھیم سے انرود ہے کہ اس چھینی مل کی چھمتہ وردی کی جائے دوسرا میرے یہاں اہار اور پر گنگا نظیب کی پلکی بہت آبشکتہ ہے اہار بہت احتیازجک اور پورانے کی ستھان ہے اور وہاں آئیزن ضرگھٹنائے ہوتی ہیں گنگا نظیبیں ڈھوڑنے کے کاران وہاں کچھت پیپوں کا پل ہے جو لگ بھگ چالیس ورشوں سے بنتا رہا ہے لیکن وہاں ایک پکے پلکے نرمار کی بھی آبشکتہ ہے ایک عدیشتہ مہود ہے میرے چھتر میں ایک لکھاوتی بلوک ہے اور اس کے قریب پچاس گاؤں ایسے ہیں جن کو چالیس سے پچاس کلومٹر گھوم کر کے جانا پڑتا ہے اگر وہاں ایک نہر کی پٹری ہے اس کو بنا دیا جائے تو دس کلومٹر کے اندر ہی وہ اپنے بلوک میں پہنچ سکتے ہیں جو بہت بڑی صوبیدہ ہمارے چھتر کے لوگوں کو ہوگی میں آج اپنے آپ کے مادیم سے اپنے پردیش کے مکھیا آدھنی مکس منتری جی کو ہماری سرکار کو بدای دیتا ہوں اور مہامین باجیپال نے جو اپنی سرکار کے بارے میں چتر پرستود کیا ہے اس کا پوری طرح سے سمرتن کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے دیش کے یششوی پردھان منتری جو ایک سوریہ کی طرح ہے جیسے سوریہ سبی گرہوں کو ارجہ دیتا ہے وہ سارے پردیش کو ارجہ دے کر کے اس طرح سے ہمارے دیش کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور ان کو بھی کٹی کٹی بدای دیتے ہوئے اب بھی بات کو سمرتن کرتا ہوں جائنجا بھارت